اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست سکیم فرام خانے پر آپ کا فرصف بہت ساگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل لائل میں دیکھ فٹنس سینٹر میں دوستو آپ نے تھم نل دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا ویڈیو ہمارا کیس ٹوپک کے اوپر بنایا جا رہا ہے ہمارا جو مین ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو زیادہ شکایت آ رہی ہیں کہ سر ہمارے اندر جوش طاقت ہے لیکن ہمارا جوش طاقت جلدی ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر جوش آتا ہے وہ بہت ہی جلدی ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے ہم ایسا کیا کھائیں کیا چیز آپ اسے ہمیں بتانا چاہیں گے تو اس کے لئے آج میں آپ کے سامنے جو نسکہ لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی اچھا نسکہ ہے اس چیز کے اوپر کیونکہ دیکھیں شادی شدہ معاملہ جو ہوتا ہے شادی کے بعد میں معاملہ آدمی کو بیوی کے نزدیک زیادہ رہنا پڑتا ہے اگر اس کے اندر وہ سٹائمنہ نہیں ہوگا وہ طاقت نہیں ہوگی وہ جوش نہیں ہوگا وہ ٹائمنگ نہیں ہوگی تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مدندہ رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ضروری ہیں اگر کچھ بھی چیز کی کمی رہتی ہے تو انسان کے ساتھ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں فساد ہوتے ہیں بیوی ناراض رہتی ہے ایسے بہت سارے معاملے سامنے پیش آئے گئے ہیں کیونکہ انسان کو اپنی وائف کے ساتھ میں ٹائم بتانا یہ اس کا فرض ہے اس کو یہ ادا کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دے گا اور یہ پرمننٹ سولیشن ہے آپ کی بیماری کا تو اس میں سب سے زیادہ آپ کو ایک چیز اور دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی ڈائیٹ کے خیال رکھنا ہے صرف دوائی کام نہیں کرتی دوائی کے ساتھ آپ کو ڈائیٹ بھی لینے پڑے گی باڈی کی بیگنیس بھی دور کرتی ہے ڈائیٹ اور ساتھ میں دعویٰ آپ کی بیماری کو ختم کرے گی تو ڈائیٹ میں آپ فروٹس وغیرہ کا استعمال ضرور کیا کریں ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کیا کریں تو چلتے ہیں نسکے کی طرف یہ رن اس کا آپ کی سکرنگ پہ سب سے پہلے اس میں لینا ہے دوستو کالی موسلی پچاس گرام سفید موسلی پچاس گرام تودری سرخ پچاس گرام بہمن لال پچاس گرام پیبلی تیس گرام جائفن دس گرام سالم پنجہ پچاس گرام سالم مصری پچاس گرام اجوائن خوراسانی دس گرام یہ ٹائمنگ کے لئے بہت اچھی چیز ہے یہ نسکہ ٹائمنگ میں بھی ویزے بنانے میں بھی جوش میں بھی کام کرے گا اس کے بعد چھوٹی الائچی پانچ گرام پمبادانہ پچاس گرام چلغوزہ پچاس گرام کاجو پچاس گرام بادام پچاس گرام پستہ پچاس گرام لاسٹ میں آتا ہے آپ کا اخروٹ یہ بھی پچاس گرام یہ دوستو میں نے آپ کو ایک ایسا نسکہ دے دیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ دنیا میں کہیں بھی بھوم لینا کہیں بھی چلے آنا آپ کو ایسا نسکہ کہیں نہیں ملنے والا یوٹیوب کی ہسٹری میں بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یوٹیوب کے اوپر کوئی انسان ایسا نسکہ نہیں دیتا ہے کیونکہ یہ نسکہ وہ ہے جو کی حکیم اپنے سے جدہ نہیں کرتا ہے حکیم اپنے راز نہیں کھولتا ہے لیکن میرا عدیش ہے آپ کو صحیح کرنا ہے کہ آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکتا ہے بیماری سے باہر نکلو آپ اپنے ڈپریشن سے باہر نکلو سوسائیڈ کے خیال سے باہر نکلو اور اپنی وائپ کے ساتھ میں ایک اچھی خوشی والی زندگی آپ چلاو تو یہ سب چیزوں کا پوڈر بنانے کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا سب چیزوں کا پوڈر بنانے کے بعد میں اس کے بعد میں آپ کو شہد ملانا ہے شہد ملاتے جائیں اور اس کو چمچ سے مکس کرتے چلے جائیں یہ شہد اتنا ڈال دی جائیں کہ آپ کا یہ ماجون بن جائے چٹنی جیسے چون پراش ہو جائے ایسا ہے کہ یہ ماجون تیار ہو جائے گا ماجون تیار ہونے کے بعد میں یہ ایسا یونانی نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ماجون تیار ہونے کے بعد میں آدھا پونہ چمچ آپ دو ٹائم صبح اور رات کو سوتے ٹائم دیجئے صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد رات کو سوتے ٹائم دوستو یہ اگر آپ نے ایک گھر مہینہ کر لیا اگر آپ نے نسخہ کر لیا انشاءاللہ میں آپ سے یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو گھر میں اپنی بیوی سے کبھی کچھ سننے کو نہیں ملے گا آپ کو کبھی بیوی کی شکایت سننے کو نہیں ملے گی آپ سے کبھی بیوی اداس نہیں رہے گی آپ کی جو ریکوارمنٹ بیوی کی ہے وہ آپ اس کو پوری طرح سے پورا کر پائیں گے تو امید کرتا ہوں یہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا کومنٹ کر کے ضرور جائیں تاکہ اس سے مجھے بھی موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لئے اور اچھا اچھا لگا رہا ہوں تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ